جو ازان سن کر بھی نماز کے سجدے سے غافل ہو گیا مالی کے کائنات اسے انسان نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے وہ جانور ہے بلکہ جانوروں سے بھی بتر ہے فرمایا لوگو جو نماز کی ازان سن کر میرے گھر کے اندر نہیں آتا اور زندگی گزر گئی جس نے نماز کا سجدہ نہیں کیا فرمایا وہ انسان میں کتہ بلہ تو ہو سکتا ہے فرمایا کتہ بلے کو تو میں دیکھتا ہوں فرمایا سور خنزیر بنا دیتا ہوں فرمایا لوگو جتنا سور خنزیر جانوروں سے میں بتر انسان ہے بے نمازی کا بھی میرے نزدیک یہی حال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ رسی توڑا کر آ گیا اور اللہ کے نبی کے کان میں کچھ آ کر اپنا مو حضور کے کان کے قریب پر کے کچھ کہنے لگ گیا آپ نے فرمایا اس کا مالک کہاں ہے اتنے میں مالک دوڑتا دوڑتایا ہے رسول اللہ میرا اونٹ رسی توڑا کے کھنٹے سے باہر واپس آ گیا آپ نے فرمایا دیکھ تو تیری سے تیری شکایت کر رہا ہے کہ کملی والے دانا بھی پورا ڈالتا ہوں پانی بھی پلاتا ہوں دھوپشاہوں کا بڑا خیال کرتا ہوں کلمی سردی کا خیال کرتا ہوں کہ بات کھانے کی نہیں ہے بہت دھوپشاہوں کی نہیں ہے یہ تیری شکایت کر رہا ہے کیا تو عشاء کی نماز نہیں پڑتا ہوں ہوں کملی والے اکس نے بتایا کہ یہ بتا رہا ہے سب سارا دن کا تھگا ہارا تو گھر میں آتا ہے تجھے نماز پڑھنے کا حوصلہ نہیں پڑتا ازان سے پہلے نماز سے پہلے سو جاتا ہے تب تو عشاء کی نماز نہیں پڑتا تری چرپائی کے نزدیک تری چرپائی کے نیچے ساری رات جہنم کی آگ جلتی ہے اس اونٹ کو سیکھ پہنچا یہ سی توڑا کر میرے پاس شکایت کرنے کے لئے آگیا ہے بلکہ علماء اکرام نے فرمایا کہ بے نمازی سے تو ہاتھ بھی ملانا جائز کوئی نہیں اس کے گھر کا کھانا بھی جائز کوئی نہیں اس سے یرا نہ لگانا بھی جائز کوئی نہیں بے نمازی مر جائے اسے غسل بھی نہ دو کفن بھی نہ پہناو بے نمازی مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو اس کا جنازہ نہ پڑو یہ نہ ہو بے نمازی کی نمست کی وجہ سے ساری قبرستان والوں پر خدا کا عذاب نہ آنے لگ جائے رب اکبر کی قسم ہے یہ تو علماء اکرام نے فقہ اکرام نے مشائق اعظام نے یہ تو سر جوڑ کے بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیا فرمایا ایسے کس کس سے ہاتھ ملا نہ چھوڑیں گے ایسے کس کس کو گسل نہ دے نہ چھوڑیں گے کس کس کو قبرستان میں دفنان نہ چھوڑیں گے ایسے تو سارے کا کنمہ کنمہ روڈوں پہ مرا پڑا ہوگا کتے بلے خنزی تو آ کر ان کی اوجنیاں پھار جائے کریں گے فرمایا بے نمازی تمہارے محلے میں آ جائے جلدی کرو اس کے پرشاہ میں سے بچو جلدی کرو دروازے بند کر لو کھڑکیاں بند کر لو اپنے گھروں کے آگے پردے ڈال لو ہوا چر رہی ہے تمہارا پردہ ہوا سے آگے پیچھے ہو رہے بے نمازی تمہاری گلی میں سے گزر گیا اور پردے کو ہوا کے جھونکے سے دائیں بائیں ہو گیا جب پردہ یوں کر کے اڑا بے نمازی کی یوں کر کے نہ حسطت والی آنکھ نگاہ گھر کے اندر پڑ گئی یوں ویڑے میں گھوم کے نگاہ آ گئی اس کی وجہ سے چالیس دن وہ گھرانہ اللہ کی رحمت سے مرہوم رہتا ہے محروم رہتا ہے چالیس اللہ کی رحمت آتی کوئی نہیں محروم ہوگی جناب عیسی علیہ السلام کا گزر ایک بستی سے ہوا خوشحال لوگ تھے فصلے ہری بری تھی درخ بیوان کے بڑے پتے ہرے تھے ٹہنیوں کے ساتھ ٹہنی جڑی ہوئی تھی ان کے اوپر پھل میوہ جات بھی لگے ہوئے تھے کھٹی باڑی بھی بڑی انروش پرتی وہاں ندی بیری تھی ایک مگہ ایک نہر بیری تھی عیسی علیہ السلام نے یوں کر کے چلو بھرا اور یوں کر کے پانی کا پانی کو پانی موکے لگایا اتنا مٹھا پانی تھا چہرے بڑے حساج بساج تھے کھلتے چہرے تھے کپڑے بڑے صافتے عیسی علیہ السلام دیکھے کہیں اللہ کتنی تری پہ کرم نوازی ہے کچھ عرصے کے بعد عیسی علیہ السلام جب وہاں واپس آئے تو دیکھا بستی بستی نیری پانی بھی اجڑ گیا پانی بھی سوک گیا لوگوں کی کھلڑیوں اتر گئی کھالیں بھی اتر گئی حضبو سمیں خدا آ گئی درخت کے پتے سو گئے ٹینیاں جل گئی وہاں کی فصلے تباہ ہو گئی کہا الہی علاقہ بھول گیا یا میرے استہ بھول گیا یہ بستی والے یہاں سے چلے گئے فرمائے موسیٰ سارے کا سارا وہی کنبہ آباد ہے الہوالعالمین یہ اجاڑ کیسے پھرا فرمائے ایک نافرمان تیرے جاننے کے بعد جس نے زندگی میں مڑا کے کبھی سجدہ نہ کیا وہ تیرے جاننے کے بعد ایک نافرمان یہاں سے گزرا تھا اسے پیانس لگی تھی اس نے اپنا ہاتھ یوں کر کے پانی کے اندر ڈالا اس کی بے نمازی کی نحوست اس کے ہاتھ کی نحوست پانی کے اندر گئی اور پانی گھروں میں گیا کشتوں میں گیا اس ایک بے نمازی کی نحوست نے سارے کا سارا گاؤں اجاڑ کے رکھ دیا خود نماز کا سجدہ کوئی نہیں گالیاں پی ٹی آئی کو دے رہے ہو مسلم لی قنون کو دے رہے ہو پیپل پارٹی کو دے رہے ہو ایم کیم کو دے رہے ہو جماعت اسلامی کو دے رہے ہو اور میرے عزیزو خدا پاک کی قسم آج امت قرآن اور نماز کے اوپر آ جائے پھر آسمان سے فیصلے ہونے لگ جائیں گے اسمبلی سے فیصلے ہونا بند ہو جائیں گے پھر مہگائی کا زور بھی ٹوٹ جائے گا فصلوں کے اندر برکت آ جائے گی جب بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے گا آج بندے کا تعلق دکان کے ساتھ ہے دکان کی اسفرد اللہ نے کر دیا دکان کے وجہ سے بندہ ہیٹ اٹیک ہو کے خبرستان کے اندر جا رہے ہیں آج بندے کا تعلق کاروبار کی وجہ سے ہے کاروبار کے اندر لاس ہو گیا فالج کا مرض پڑ گیا ہسپتال میں چلا گیا خبرستان جا رہے ہیں جب بندے کا تعلق اللہ سے ہو جائے گا اپنے ہر کام میں اپنے ہر وزاج میں اللہ کو شامل کر لے گا تو مالک کائنات بھی کہہ رہے ہیں پھر میرا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا کون سا پورا وعدہ فقلت استغفرو ربکم انہو کان غفارا یرسل سماء علیکم مدرارا ویمدلکم بیمالی ومنینا واجعلکم جنات انہارا او میرا بندہ تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے بندے جو تُو اشارے کرے گا فیصلی آسمانوں سے میں کر دیا کروں گا یار کے ہاتھ میں آدھیاں نقصان ہو رہے بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نقصان ہو رہے باپ ماں باپ کے ہاتھ میں جو کرنا اببے نے کرنا اللہ نے کرنا اما اببہ کیا کر سکتے ہیں وہ تو خود بڑھا پے کے اندر تری دو روٹیوں کے موتا آج ہیں جو کرنا ہے اللہ نے کرنا آج جتنے فرقے بنے لوگوں میرا مزاج کوئی نہیں آپ یقین کرو مجھے پتا چلا نیٹ کی دنیا سے کہ میری بات میری گفتگو کو دنیا کے بہتر ممالک اندر سنا جاتا ہے پاکستان نہیں ہندوستان نہیں بنگلہ دیج نہیں پوری دنیا کے ممالکوں کے اندر کئی جگہ اللہ نے بھیج دیا بھیجا رہا ہوں لیکن میرے پیارو خدا پاک کی قسم مجھے نفرت پھیلانی نہیں آتی اپنا مسلک چھوڑتا نہیں کسی بھنڈوں کے چھتے کے اندر ہاتھ مارتا کوئی نہیں یہی وجہ ہے اپنے تو اپنے دور کی بات ہے غیر سن کر بھی ہاتھ اٹھا کے مجھے دعائیں دینے لگ جاتے ہیں خطابہ حضرات سے بھی عرض کروں گا جب تم نے ممبر پر بیٹھ کر ممبر کا مقصدی فوت کر دیا تو اب بے قابع کی قسم سنو سنو کے مزے لینے والے تو نظر آئیں گے سنو کر عمل کرنے والوں سے اللہ کا گھر بھی خالی ہو جائے گا اچھے جمعہ پڑیا مولوی بڑی سنوی تقریر کردہ ہے ساٹھے مولویوں سے ترنم زاغ لاناندہ ہی کوئی نہیں اس گفتگو کو جو اس بات کو جو اس وقت ہو رہی ہے انسان یہ سمجھ کے سنے گا کہ اللہ وبرو کرنے والا بھی یہ سمجھ کے کرے گا کہ جو بات میں کر رہا ہوں اوہ مناص کے لئے نہیں کر رہا ہوں اپنے لئے کر رہا ہوں سب سے پہلے اس بات پر عمل کرنے کا میں اپنے ہوتا جوں اور جو بات کرے گا اللہ سے ڈر ڈر کے کرے گا رو رو کے کرے گا اے اللہ میرے بھو سے ایسی بات نہ نکلوا دینا کہ تیرے بندے اس پر عمل کرنے لگ جائیں وہ جنت کے اندر چلے جائیں میں جہنم کے اندر چلا جاؤں کیونکہ اندر ساڑے مسجد مولوی نے کیا دنیا ادھر ادھر ہو سکتی ہے مسجد کا مولوی جھوٹ نہیں مار سکتا مسجد کا مولوی جھوٹ نہیں مار سکتا اسی لئے میرے عزیزوں نراز نہ ہونا جا میں مسجد اللہ کریم میں مولی وقار صاحب کی دعوت پر آیا ہوں مولی صحیح رنجم صاحب کی دعوت پر آیا ہوں اللہ اکبر میرے عزیزوں آپ حضرات سے رز کروں گا جہاں مسجدیں بناتے ہو وہاں اپنی مسجد کے امام کو فعال کرو کمہ سے گھم میرے پیار ہو اللہ اکبر تمہارا مسجد کا امام کوئی تنخواہ دو تاکہ اس پریشانی سے مسجد کا امام فارغ ہو جائے ممبر پر بیٹھے اللہ کی پہچان کروائے مصطفیٰ کی پہچان کروائے بول اس کے ہوں عمل ہمارا ہو اللہ دونوں کے لئے جنت کے دروازوں کے فیصلے پر مہا دے جب ہمارے امام کا میار قرآن کی بہاروں کا میار یہ ہو جائے گا جمعہ کے دن سپیکر کھول کے بیٹھ جائیں گے دس روپے دئی جاؤ جنت کر لئی جاؤ بلال ہو کے مار مار کے رو رہے فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی قبر میں رو رہی ہیں آہ مالویہ سرم کر دس روپے پہ جنت ملتی تو میرا حسین تلواروں کے سائے میں سجدہ نہ کرتا دس روپے پہ جنت ملتی تو میرا حسین نے دیکھینی پہ قرآن نہ سناتا بلال ہو کے مار کے کہنے دو لوگو اللہ اکبر تجھے کس نے بتایا دس روپے پہ جنت ملتی ہے مجھے تو فاطمہ کے ابے نے بتلایا چمڑے ادھڑانا آسان ہے جنت حاصل کرنا بہت مشکل ہے اتنا مزاق دین کا کیا دنیا بارے پر تھوکٹی ہوگی ان لوگوں کو پڑا جنہوں نے گلے میں پھندے لٹکوا لٹکوا کر ڈالوا کر اللہ کا قرآن سنایا اور لوگو خدا پاک کی قسم جتنے اللہ کے گھر میں آکے بیٹھے ہو ہم تو قیامت کے دن بلال کا سامنہ ہی نہیں کر سکیں گے اللہ اکبر دو بھائی تھے ابن خلفتہ اکمیہ بن خلفتہ دو بھائی تھے انہوں نے بلال کو گھیرا ڈال لیا سارے ان کے کرندے بھی آگئے حضب بلال کے گلے میں رسی ڈال دی ایک نے ایک سرہ رسی کا پکڑ لیا دوسرے نے ایک سرہ رسی کا پکڑ لیا ایک نے بلال کے اس طرح پیر رکھا دوسرے نے حضب بلال کے یہاں پیر رکھا دونوں نے پیروں سے کھینچا اور رسی کو یوں حضور سے کھینچا بلال کی آنکھیں باہر نکلائیں زبان باہر نکلائیں ہائے بلال پورے مکہ میں تجھے پانی کا گھونٹ پلانے والا بھی کوئی نہ تھا ہائے بلال تیرے آنسوں کو ساپ کرنے والا کوئی نہ تھا جب بلال کی سانسیں نکلنے لگی امیہ دوڑا ابو جہال دوڑا آنس بن وائل دوڑا رکبہ بین ابی محید دوڑا اور کہو ٹھہرو 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 رو کے بخاتا لگ دے اپنے نظریے سے پھر گیا اپنے ایمان سے پھر گیا بلال دس پانی پیائے فرمائے نہیں نہیں دودھ لے کے آئے ہیں شکر کا شربت لے کے آئے ہیں نہیں نہیں بلال بتا کیا پیے گا کیا کھائے گا زمزم لے کے آئے ہیں فرمائے نہیں نہیں جاؤ جاؤ تمہیں پیو کسے جنت کا حوزے کو سر نظر آ رہا ہو کسے حلور کا حوزے کو سر جنت کی نرے نظر آ رہی ہو وہ دنیا کے پانی کی طرف دیکھنا کوارا نہیں کرتا وہاں کھل لگے بلال تیری غل سمجھے کوئی نہیں ایسا جھٹکے لوگاں چرا آسانی دیاں سنو گھل سمجھا بلال کہلے وہ لوگو مار مارو کتنا مارو گے عورتوں کو بلا وہ بھی مارے مردوں کو بلا وہ مارے جو رہ گئے ان کو بلا وہ مارے جو مار رہے ہیں تم مارو صبح شام مارو دلات مجھے پتھروں سے مارو دروں سے مارو نتیجہ کیا نکلے گا مار مار کر بلال کی جان تو نکال سکتے ہو سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتے ہو مار 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 گل مکدی مکاتی بھڑھ کے اتنے کے نکلو کے پڑھو ہندہ ہے بے کے پڑھو نہیں ہندہ ایسی لڑائی کے اندر خدا کی قسم مر گئے مسجد بھٹ گئی لوگ دور ہو گئے پیوہ مسجد اندر نماز پڑھ دا پی پتر شرم کی بات ہے تم تو بھولے لوگو ہم پکڑیوں کے دھونس کے اندر چھٹیاں چھٹیاں چودری بڑھ کے تو اڈگولا کے بے گئے ہیں پتہ نہیں ہے غلامی خدا کو بھی پسند ہے کہ نہیں پسند ہے پتہ نہیں روزے والا دیکھ کر مسکر آ رہا ہے ہمارے اس جھوٹے لبادے کی وجہ سے اللہ اکبر ہمیں معاف کرنا میں سب کے آگے ہاتھ جوڑتا ہم معاف کرنا ہم تمہیں صحیح دین کی پہچان نہ کروا سکے ہم تمہاری خدمت نہ کر سکے اللہ نے ماری ڈیوٹی لگائی دی ہم اس جھوٹی کو پورا نہ کر سکے قیامت کے دن ہمارا گیرے بان نہ پکڑنا ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے جا رہے ہیں جس رستے کی پہچان اللہ نے میں کرائی دی ہم وہ رستے پر تمہیں ڈال نہ سکے میں معاف کر دینا ہمیں معاف کر دینا ہم نے پیٹ کے چکروں کے اوپر تمہاری عزتوں کا تمہارے مال کا تمہاری حلال کا مہی کا بیڑا کر دیا ہمیں اتنا بھی احساس دا ہوا راتوں کا پانی کو تم کھیتوں میں تم نے دیا گرمی میں اتنے پانی میں کھڑے ہو کہ سام بچوں کی پرواہ کیے بغیر مذہر کو رب اکبر کی قسم ہے تم نے ہمارے بچوں کے لیے آٹھیں چاہوڑوں کا انتظام کیا ہم مجری میں معاف کر دینا نہ ہم تمہیں خدا کی پہچان کروا سکے نہ مصطفیٰ کا طریقہ مطلع سکے ابھی تو پسلے مہینے عبدالحرنال بھی حضور کے ملاد میں کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے یہ کون ساشک ہے جسے سنت کے مطابق نہ مر نہ آ رہا ہے نہ جی نہ آ رہا ہے یہ کون ساشک ہے جسے یہ ہی نہیں پتا کیا منہ کلال کا چہرہ کیسا تھا رب اکبر کی قسم اس کی عقل دیکھو اس کی ذہنیوں دیکھو حضور کے چیرے کو آسمان کے چاند کے ساتھ تو ملا رہا ہے اپنے چیرے کے ساتھ نہیں ملا رہا ہے اس کی عقل تو دیکھو ملا رہا ہے ملا رہا ہے نبی تو آدم بھی ہے نبی تو نو ابراہیم اسماعیل بھی ہے کسی کی نبوت کی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی جب آمنا کے لال کے سر پہ ختمین نبوت کا تاج رکھا مکہ کے کافر کہنے گئے نبی کوئی نہیں مندے اللہ فرما دے میں قرآن دیکھا سمجھا کے آنا تو سا نبی منو یا نامنو عرش والا خود کہہ رہا ہے یہ میرا رسول ہے یہ فرشتوں کا رسول ہے یہ نبیوں کا رسول ہے یہ تمام مخلوق کا رسول ہے اللہ اکبر لیکن میرے پیارا جتنے مرضی القاب دے دیئے اللہ اکبر جتنا اُچھا شار بلند کر دیا لیکن فرمایا میرا نبی مہتہتی میری کرنی پڑے گی میرا نبی مہتہتی میں میری آنا پڑے گا مختار کل نہیں مختار کل میری ذات ہے ایتا جگڑا رکھے مکہ کے لوگ آئے پوچھ مولی صحیب سے پوچھ بکار ادیل سے اس مسجد کے مولی صحاب سے اس مسجد کے مولی صحاب سے عبدالحنام تکوڑھ لیں سکتا ہے خدا کا قرآن تو جھوٹ نہیں بول سکتا مکہ کے کافی رہے کہنے گئے اللہ دے پیارے حبیبہ اصابی دنوں بڑھنے آکے تو اللہ کے رسول ہے ہم نے ترے اندر اصاف بھی دیکھے جمال کمال بھی دیکھے آپ نے فرمایا کیا سارے چودری کٹھے ہوگی آئے ہماری بھی تھوڑی سی مان جائے آپ نے فرمایا کیا منوا ہوگے ایسا نہ کر تو سارڈے خدا وادے کولا کے کھلو جائے کر ہم پورا سال ترے اللہ کو سجدے کرتے رہیں گے ہر نماز میں آئیں گے ہر مسجد میں آئیں گے اور آکر نمازیں پڑھیں گے قرآن بھی تیرہ اترا ہوا پڑھیں گے جو تو آکھیں کوئی کریں گے تو رات کو دن کہے گا مانے گے دن کو رات کہے گا مانے گے لیکن ساٹھی ویتامان یہاں آنکھیں کھڑا ہو جائے کر تری فوٹ ماں کھچ کسی لوگ کا نوک حادی دیں گے کہ محمد کا خدا بھی یہی ہے ہمارا خدا بھی یہی ہے حضور علیہ السلام آپ کے لب نہیں لے آپ کی زبان مبارک نہیں کھلی خدا کا قرآن جبرہی لے کے آگیا اوہ مابوبا اگر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ کے ساتھ آپ کی یاری ٹوٹ جائے گی میں کی کرا کل افغیر اللہ تعمرونی اعبدو ایوہ الجاہلون وَلَقَتْ اُعْيَا إِلَيْكَ فَإِلَى الَّذِينَ بِالْقَبْلِكَ لَإِلْأَشْرَتَ لَيْحْبَتَ اللَّهِ عَمَلُكَ بَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے کب نقریبہ مابوبا اللہ اکبر یہ آر یہیں بھی ٹوٹ جائیں گی پھر تاجِ نبوت اتارنے میں بھی دیر نہیں کروں گا اگر آپ ہی علقہ ساتھ دینے لگ گئے آپ ہی علقہ ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے تو اللہ اکبر توحید کے نغمے کون سنائے گا اللہ اکبر کون بتائے گا احق اللہ ہے کون بتائے گا قُلْهُو اللَّهُ عَد اللہُ سَمَدْ لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ کُون بتلائے گا اللہ لا الہ اللہ ہوا الحیب القیوم جو سوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے جو سونے سے پاک ہوتا ہے وہ خدا ہوتا خدا کا پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آگے کہ اللہ میں نوی شریکہ بنا لے موسیٰ کی گر کل تک کہ اللہ تو ایک ہے وحدہ ولا شریک ہے تیرا شریکہ کوئی نہیں لیکن اللہ پترکلی پیغمبر ایک دن کے لئے نظام میرے ہاتھ میں دے دے میں بھی چلا کے دیکھو فرمائے موسیٰ کیڑیاں گر نہ کر دے میں تو بندہ رہے کسی تجھے بھوک ضرورت ہے ساری عطا فرماؤں گا اے میرے کا منہ لارلا پیغمبر تھا فرمائے ٹھیک ہے تو بھی چاہتا ہے نظام حکومت لارلا تھا بات کر دی فرمائے میرا موسیٰ رات کا وقت ہو جب نید پورے عروج پر مخلوق ساریس ہو جائے دو 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 پانی کے پیالے لینا اور ان پانی کے پیالوں کو یوں لے کے کھڑے ہو جانا جب رات کا وقت ہوا خدا کا پیغمبر پانی کے برطن لے کے کھڑے ہو گیا اللہ کی طرف سے نید کا غلب آیا جبرائیل جی رب جلیل جاں میرے موسیٰ کی آنکھوں میں ذرا نید تو لے کے آ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں نید آئی جید کی وجہ سے یوں جھوکا کھایا پیالے پانی کے زمین پہ گر گئے دیکھا پانی پانی ہو گیا فرمائے موسیٰ تو رات کے اندیرے میں لگو کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا دن کے اجالے میں میری مخلوق کا خوچ کیسے برداشت کرے گا تجھے کیسے پتہ لگے گا پتھروں میں رضا کون دیتا ہے تجھے کیسے پتہ لگے گا سمطروں میں رضا کون دیتا ہے تجھے کیسے پتہ لگے گا گڑان والے کتنے پرندے رب اکبر کی قسم اپنے بچوں کا پوتروں کا دوتروں کا اندازہ کر سکتے چڑیوں کا اندازہ کون کرے گا کبوتروں کا اندازہ کون کرے گا مرگیوں کا اندازہ کون کرے گا ان سب کو رزق دینے والا کون ہے ہر ایک کو ہر ایک کی ضرورت کے مطابق شیر کو اس کی ضرورت کی غزہ دی کبوتر کو دانا دیا چڑیہ کو دانا دیا روٹی کا ٹکڑا دیا اللہ اکبر کوئی کس کرج نکھا سکتا گاؤں کا محول ہے مرگیاں گھر کو اندل ہوتی ہیں کڑکڑ کرتی پھرتی ہیں روٹی جہاں نظر آ جائے انہیں قدرتی خوشب ہوا جاتی ہے گھر کے اندر بڑا چھوٹا روٹی بیٹھ کے کھا رہا کپڑے سے اڑائے گا شی کرے گا وہ پھر بھی کھاکا کرتی آگیا جائیں گی اللہ فرماتے حصہ رکھا روٹی کو چگیر میں لپیڑ لے دستر خان میں لپیڑ لے میں نے حصہ رکھ رکھا ہے اللہ کہاں لکمہ یوں کر کے دوڑا فرمائے اس کے اندر حصہ ہے اللہ گریفت میرے میں ہے قبضے میرے میں ہیں میں تو اپنے بچے کو لی دیتا مرگی بچہ کہاں سے لے جائے گا اللہ نے کہاں اس میں حصہ رکھ رکھا ہے میرے پیاروں شوربے میں ڈالا اور یوں کر کے لکمہ موں میں لے کر یہ دروازے بند کر دیئے بتیس کے اوٹی گاڑوں کے درمیان میں لکمہ کو دے دیا چب چب کر کے لکمہ چب آ رہا ہے اندر نکلنے لگا مرگی آکے بیٹھ گئی کہ نانا تیرے لکمے میں اللہ نے میرے رزق کا وعدہ کیا تو نکل نہیں سکتا لیکن اندر نہیں نہیں اس کے اوٹی میرے پاس ہے بتیس فوجیوں کے درمیان میں لکمہ دے دیا اور میں نے بڑا مینحال میں انگیٹ بند کر دیا اللہ برما دے نہیں نہیں حصہ ہے کیسے وہ جو روٹی کا لکمہ موں میں جا رہا تھا ادھر چھیک آ گئی اچھ کر کے یوں چھیک ماری ذرہ باہر نکل گیا مرگی دانا چھک کے چلی گئی فرمائے میں نے نکا تھا لکمے میں حصہ میں نے لکھ رکھا ہے اللہ اکبر کوئی جانور کا حصہ نہیں کھا سکتا بندہ بندے کا حصہ کیسے کھا سکتا ہم دنیا کے اندر بکان دکان کاروبار کوئی کاب کرنے نہیں آئے ہم تو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے تھے یہ کہ ایسا اللہ کا غلام ہے یہ کہ ایسا اللہ کا فوجی ہے یہ کہ ایسا اللہ کا بندہ ہے بجائے خدا کی پہچان کرانے کے تو اپنی حیثیت اپنی پہچان کو بھی بھول گیا ہے اپنی پہچان بھول بیٹھا کس کو پتہ ہی نہیں میں نے دنیا کے اندر کا مقصد کیا تھا کس لیے میں دنیا کے اندر آیا ہوں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ نے اسے پیدا اس لیے کیا تھا کہ میرے آگے جھگے دکھائیں اللہ اکبر کبھی پیسے پر کبھی دکان پر کبھی بیٹھ پر کبھی کاروبار میں کبھی بچوں کے آگے جھگتا نظرات اللہ کہتا ہے میرا ہو کے غیر کے طرح نگا رہا ہے تجھے پتہ ہی نہیں میں کتنی تیرے سے محبت کرتا ہوں آمنہ کلال میرا مصطفیٰ جس کی جھولی میں تجھے ڈالا وہ تیرے سے کتنی محبت کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ایک بڑڑی مائی آ کر بیٹھ گئی اس کی گوت میں ایک بچہ تھا اللہ کے نبی سے سوال کیا اللہ اکبر صحابہ سمجھے کوئی عورتوں والا سوال کرے گی پاکی نہ پاکی گا پوچھے گی کوئی صحابہ اکرام کہنے لگے مارے ذہنوں میں آیا کوئی زکاس گوت کا مسئلہ پوچھے گی حضور سے مسئلہ پوچھے لگی کیا کملی والے پریشانو مسئلہ حل کرو آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے کہنے کملی والے بتا اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے ساٹھی تری میں بھی کہتے پوچھے گھنڈے نہیں لے کے آیا ٹماتر سے کوئی نہیں دھیل لے دے اندر تڑھییاں کتے چلا گیا گانا میں نکڑ دیا تڑھییاں آپ کوئی نہیں لے کے آیا یہ گھر کے اندر چھوال ہو رہے ہیں جب بھی دکھائے گی دنیا کے سوز بغد دکھائے گی جتی دا ویخ میرا کی حال ہو گیا اللہ اکبر وہ کہہ رہا جتی جتی دا ویخ کی حال ہو گیا وہ کہتا بوتھی دا ویخ کی حال ہو گیا خدا کیا کہ جھک نہ سکی قرآن کھول کے بیٹھ نہ سکی جتی کا تجھے خیال ہے اپنی بوتھی کا تجھے خیال ہی کوئی نہیں یہ چہرہ مجھے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا نظر آ رہا ہے او میرے پیارو بدنصیبی یہ نہیں کہ چیزیں مہنگی ہو گئی بدنصیبی تو یہ پورا سال گزر گیا میرے بچوں میں میرے گھر میں کسی نے قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھا ہے بدنصیبی تو یہ جمعی کا دن تھا میرے گھر میں روٹی کھانے والے اکٹھے ہوئے میرے گھر سے اکٹھے نکل کر اللہ کے آگے جھکنے والے کوئی نہیں آئے پورا باپ ہے دادہ ہے نانہ ہے پتروں کو پوتروں دوتروں کو گالی درات بھڑی ہے نو جاؤ مسیدیں کیوں نہیں جاندے اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے ان پر تنماز فرض نہیں ستر سال سے سجدے چھوڑ کے بیٹھے تو بتا توں کیوں نہیں آتا ساری زندگی خدا سے مو موڑ کے پھر تارہ تجھے کلمے کی موت آئے گی ساری زندگی قرآن سے مو موڑ تارہ یہ قرآن ترے مرنے کے بعد تری قبر پر پڑا جائے گا اگر میں نہ چاہوں کون ہے تری بخشش کروا سکے آج کسی سے نراز ہو جائے آج کسی سے لڑائی ہو جائے کچھے چھٹے سارے کھول گی میں تروں جاندہ تیسرہ دا تیسرہ دا تیسرہ دا اے میرا بندہ ستر سال کی عمر میں تُو میرے سے نراز ہوا تُو نے کبھی میرے سے صلاح نہ کی میں نے تُو تیرے عیبوں کو کبھی نہیں کھول لے چاہتا تیرے پساب والی نالی کو تیرے پخانے والے سراغ کو بڑا کر دیتا ایسا عیب ظاہر ہوتا تیرا پخانا تیرا پساب تیرے کفر میں نکلنے لگ جاتا مجھے میری کی بریائی کی قسم ہے ساری دنیا تجھے کندہ دینا گبھارا نہیں کرتی یہ تو میرا احسان مار بچہ گلدہ ہو جائے باپ گود میں نہیں لیتا تُو چاروں طرف سے گندہ ہے تو خدا کا احسان کیوں نہیں مانتا اللہ تجھے پھر بھی اپنی رحمت والی غوش ملے ہوئے ہیں تو کیوں نہیں مانتا اللہ نے پھر بھی جب نرحمت والی چادر میں چھپا رکھا ہے صبح گھر سے نکلے دوپیر کسی کی بیٹھن میں سے نکلے شام کہی سے نکلے مجھے پتہ میں کیا کر کے آیا بد کمرے دروازے بند بطیاں بند کر کے میں کیا کر کے آیا اللہ اکبر جب گناہ کر کر زینہ کر کر شراب پی گرجوہ کھیل کر زمین پہ کام دوپیہ رکھتا ہے یہ زمین تھر تھر کام تھی اللہ سا یہ حکم چاہ دے یا اللہ ایک لک میں میں نگل جاؤں نامونی شان مٹ جائے گا کپڑے بھی باہر نظر نہیں آئیں گے اللہ فرماتا ہے چپ کر جا جیسی تو میری مخلوق ہے تیرے سے زیادہ یہ میری مخلوق ہے خبردار اگر میں نے اسے توفیق دے دی اس کے ایک رونے کی بار ہے اس نے مجھے رو کے دکھا دیا رویا نہیں رونے جیسی شکل بنا کے کہہ دیا اللہ محاف کر دے تو جس زمین پر گناہ کر کے اٹھائیں سجدہ کرواؤں گا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے یہ ساری زمین اس کے سجدے سے فخر کرنے لگ جائے گی تھیر جادرہ حولی من حضور کے پاس عورتہ یا رسول اللہ میں نے دس سوڑا صحیح رب اپنے بندیاں تو کنی محبت کر دا ہے حضور نے فرمایا تری گودی میں کون ہے اللہ کے نبی میری گودی میں میرا بچہ ہے آپ نے فرمایا کتنی محبت کرتی ہے کہ سب تو بہتی اپنے تو بھی ہاں کملی والے اپنے سے بھی زیادہ ہر ایک سے زیادہ کہ میں نے بڑا ہی لادلہ سارے بچیاں تو زیادہ محبت کرتی ہے آپ نے فرمایا جتنا تو تو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس سے ستر گناہ زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے کہلے گا جی واہ جی واہ ستر گناہ زیادہ کہلے گا جی واہ جی واہ پھر سے کم بڑھ نہیں گیا آپ نے فرمایا کیا کم بڑھ گیا ایک درجہ میں محبت کروں میرے بچے کو آگ کا سینک کوچے میرے سے برداش نہیں ہوتا جو ماہوں سے ستر زیادہ ستر درجہ زیادہ پیار کرے گا وہ جہنم کی آگ میں کیسے ڈال لے اسے کیسے برداش ہوگا رحمت والے نبی کہنے دنے جھک گئی آپ کا سر جھک گیا آپ کی اکھیاں بند ہو گئی حضور صلی اللہ صلی اللہ کی آنکھ کے مند ہیں سر جھکائے ہوئے ہیں اور نبوت کے برکت والے آنسو آپ کی آنکھوں سے نکل کر رخصار پر آ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا ہے کتنی اللہ سے یہ تو خدا کی محبت ہے مصطفیٰ کی کتنی محبت ہے ذرا میرے عزیز تو سنا دوں اچھا بولو سبحان اللہ اثر کی نماز یا مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا سرکار مدینہ روح کل وسینہ فقر دعالم آن دعالم جہان دعالم رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم امام القبل تیر صلی اللہ تعالی دو قبل وقیمہ اللہ کا نبی تشریف لے گیا ہے آپ انہیں اپنے گھر سے کوئی چیز اٹھائی دروازے سے باہر جانے لگے امی آئیسہ افیفہ آئیسہ منزہ آئیسہ پاکیدہ آئیسہ مونسی آئیسہ رہانی آئیسہ ام آئیسہ صدیقہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی انہ نے حضور کو روک لیا سنے حضر میرے گل سن کے جائے ہو آپ نے فرما آئیسہ کیا بات ہے کملی والے میں جانے سے منع تو نہیں کرتی لیکن کون کون سینسہ وقت ہے کہ لوگ آپ کا انتظار نہ کرتے ہو آج میری تسی سن کے جاؤں نہیں آپ نے فرما آئیسہ بتا کیا کہتی ہے کہ کملی والے آج آپ کا مونٹ بڑھ اچھا ہے آج آپ کے چہرے پہ ہسی ہسی ہے کملی والے اوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے لئے میرے ابو صدیقہ اکبر نے ابو بکر نے ابو کحافہ کے بیٹے نے یارِ غار نے یارِ حجرت نے اب موجی نے ایک نصیت کی تھی وہ نصیت تھی کہ جب رحمت والے نبی کو مسکناتا دیکھے آئیسہ غنیمت جاننا موقع جاننا جولی پھیلا کے کھڑی ہو جانا اپنی بھی سپارش اور میری سپارش کر دینا جب حضور کو ہستہ دیکھے تو کہنا سونیا ہاتھ جاؤ ہاتھ جاؤ جو اشارے کر کے قبلیں بدلوا سکتا ہے اللہ مردہ جانور کی اشارہ کرے کلمیں پڑھا سکتا ہے لیکن میرے حزیزو اشارہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے حکم خدا کا ہوتا ہے پوچھا بولو حکم بولو حکم کس کا حکم خدا کا حکم اللہ کا ہوتا ہے اللہ اکمر ایک جگہ فرما ہے اگر یہ سمجھ کے جلدی جلدی پڑھنے ہو جلدی جلدی پڑھنے کی وجہ سے یاد ہو جائے گا اے محبوبہ نہیں نہیں تو خود یاد ہی کر سکتا قرآن تجھے یاد کرانے والا کون ہے اللہ اکبر سینے میں محفوظ کرنے والا کون ہے سمع انا لینا بیانا پھر دری زبان سے تلاوت کروانے والا بھی کون ہے اچھا بولو سردی جو جو پڑھ رہی ہے جو جو سردی تیز ہو رہی ہے ہمارا ایمان بھی تھڈا ہوتا جا رہا ہے تب بیکا باقی قسم سردی جتنی مرضی پڑھ جائے ایمان ہمارا گرمہ ہے اور زبان سے مارے نکلے لا الہ ہولا بولے ہولا لا الہ لا الہ لا الہ راہ وفا میں بڑھتا جا خرب کے زینے چڑھتا جا شوق سے ہر دم پڑھتا جا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رات کو سویا کرو اے لوگوں اگر موبائل سے ٹی وی کی جھوٹی خبروں سے جھوٹی نسریات سے فرصت ملے تو کھانوٹ کے قبلے کی ترمو کر کے سنت کے مطابق لیٹ جائے کرو اور جب تک نید نہیں آتی پڑھتے راہ کرو لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ رات کو سونے سے پہلے اللہ کا نام بلیا کرو سونے آمنا قلال کا ذکر دروشری میں کیا کرو کیا پتہ کس کروڑ سو خدا کا دیدار ہو جائے دوسری کروڑ سو آنکھ کھلنے سے پہلے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے یا اللہ ان اکھیوں سے بھی دیدار کرا دے اللہ پھر وہاں کیدہ میں اس وقت دیو بندی نے مسلمان مسلمان کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں میرے ایمان خدا کی قسم یہ جان محبت کا ایمام شافی مجھے پلا کے چلے گئے جب مدینہ کی حاضری سے واپس پاکستان آؤ اپنے ملک میں آؤ خبردار یہ نہ کہنا میں روزہ دیکھ جس نے میرے پردار فرمانے کے بعد میری قبر کو میرے روزے کو دیکھ لیا ایسا جس نے محمد کے چہرے کو دیکھ لیا اللہ نے جو جسم اللہ نے جو روح میرے نبی کو روح بال جسم دنیا میں اتا فرما تھا اسی روح اسی جسم کے ساتھ آج بھی میرا نبی اپنے روزے انور میں زندہ ہے رب اکبر کی قسم اگر وہ چاہے تو سارے پردے ہٹا کے یہ سنا سکتا ہے اگر وہ چاہے تو جبرائیل کو بھیج سکتا ہے درود پڑھنا مانا کام ہے دیوٹی نبھانا فرشتوں کا کام ہے سلام کا جواب دینا رحمت والے وہ دشمنی دیکھ دا وہ اپنے امتی کا پیار دیکھ دا ہے فشلے تو فرمایا سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی چینہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا تھا سلام اس پر سلام آئشہ کے گھر والے پر سلام فاطمہ کے اببہ پر سلام سادات کی نظمت والے پر سلام حسن کے لالے پر سلام خدیجہ کے گھر والے پر سلام سلام صدیق کے یار پر سلام امت کے والی پر کیا سلام سلام اس پر کے اس رہے محبت جس جس نے زخم کھا کے پھول مرسا اپنے نبی کی پہچان کرو برازیل کی فٹوال ٹیم کی سعودیہ کے فٹوال لو کی پہچان کرو اپنے نبی کی پہچان کرو مولانا سحیل انجم صاحب یقین جانو میں کہاں کھڑا تھا اللہ نے کس کو اٹھا کے کہاں کھڑا کر دیا اللہ اکبر اللہ نے مجھے کربلہ اور اللہ جانے کی توفیق اطاف فرمائی کہاں تھا اے لوگوں کوئی اپنے پیر کی قبر پہ کھڑا ہوتا ہے عبدالحنان کو اللہ نے پیر روکے پیر کی قبر پہ کھڑے ہونے کی توفیق اطاف فرمائی مجھے پتا ہی نہیں تھا کربلہ کلنر نے زیکینی پر قرآن سنانے والے کے روزے پر قبر پہ میں حاضری دیکھیا ہوگا حضرت حسین رضی اللہ کی قبر کے پاس میں کھڑا تھا اور آپ کا دوسری بھی دوسری ماں سے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی بھی پاس لیٹے ہوئے تھے اللہ اکبر میں نے کہا پانچ گھنٹے کا سفر کراچی سے میں سیریہ کر کے آیا پھر یہاں سے سفر کر کے احراق آیا وہاں سے فلائٹ لے کے احراق پھر کربلا مولا گئے میں نے جا کے ہماری وقالت کر دینا جا جا کے ہماری نمائدگی کر دینا کربلا کے میدال میں یہ سوال ہم دونوں بہن بھائیوں نے آپس میں کیا تھا خیمے میں اجڑی بیل بیٹی ہوئی اور باہر تلواروں کے سائے میں لہوار اسنوی کا نواسہ کھڑا ہوا تھا ہر طرف تلوار کا جوان علی اکبر پڑا تھا رب اکبر کی قضو لوگو آج جلیہ کہتی ہے ساڑے پیو نے ساڑ علی کی تا کی میں نے حسین سے کہا میں نے کہا حسین اللہ اکبر اولاد کیا ہوتی ہے جب انیس سال کے لئے اکبر کو خون میں رنگین دیکھا اللہ کی قسم اللہ شاہ جھکاتے جھکاتے میری کمر ہی جھگ گئی میری کمر میں بل آ گیا جوان خبردار ماں باپ نے ساڑ لکی تا کی جو یار نہیں کر سکتا وہ ماں باپ نے تر لئے کر دیا ہے جو بیوی نہیں کر سکتی دوست نہیں کر سکتے وہ ماں باپ نے تر لئے کر بھی صبح شام بارج خوچکی نہ دیکھی لو نہ دیکھی پو ماں کی ہوا نہ دیکھی اللہ اکبر تری دو روڑیوں کے لئے اس کے بال بھی چٹے ہو گئے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا اللہ اکبر یہ وہ درخت یوں جھکا ادھر رسہ ڈال کے اس منیرے کے ساتھ باندیا رب اٹھ دینا انہیں اپنے ساتھ رکھنا جب تک تیرے ساتھ رہیں گے خدا کی رحمت کی چادروں میں لپٹ رہے گا جس دن ماں باپ کے جنازے اٹھ گئے خدا کی قسم کمائیوں سے مرکت اٹھ جائے گی جس دن ماں باپ کے جنازے اٹھ گئے دسترخانوں سے اب جنازے لبوں کو سو سمجھ کہ لانا جو تیرے پیچھے ہاتھ اٹھایا کرتی تیری ماں اب ہمارے پاس آگئی ہے معلوم وہاں نبیوں کو بھی ماں کی دعاوں کا سارا ہوتا ہے حسین لگریہ سوٹ فکر بتا فرما لوگو کربلا کے میدان میں جب بہن کی جولی بھی خالی حسین کا نامر خالی ہو گیا ہم دونوں نے مشورہ کیا کیا کرے نانے کی امت کو کول پیغام دے گا کربلا میں کیا کرنے آئے سے بیٹ کر لگی ویرہ پریسان نہ ہو میں بچ گئی اللہ اکبر تیرے خون تیرے خون کو خراج اقیدت میں پیس کروں گی اللہ نے کو شہید کیوں کیا اللہ اکبر وہ سجاد کا ممبر وہاں موجود تھا کہ جناب سجاد امام زین العابدین پہ قید کر کھڑا تھا اور زین ام نے خطبہ دے کے فرمایا تھا لوگو بتاؤ ہم تو تمہیں قرآن سنانے آئے تھے تم نے ہمیں خون کی ندیوں کے اندر کیوں غسل کرا دیئے پورے وہ سیف کے ساتھ میں آئی تھی او لوگو اب میں باندہ نیک شہر مدینے میں کیسے جاؤ مجھے چھوڑ کے آنے والا کوئی نہیں او لوگو یہ دیل تمہیں ششمائی فصل پہ نہیں بلا کہ فصل ہوگی کارٹ کے کلمہ گھر لے آئے خدا کی قسم اس دیل کی اظہار اس دیل کی قرمانیوں کی پیچھے ایسی داستان ہے کہ اگر صحابہ کی زندگی تذکر ان کی دکھوں کی داستان سننے لگ جاؤ تو لوگو کھانا بھی بھول جاؤ گے پینا بھی بھول جاؤ حضرت حسین کہنے لگے یہ سوال میری مہن نے کیا تھا اور میں نے کا خیمہ تھا کپڑے کے خیمے میں پردہ تھا تلوار کے سائے کے خیمے میں سجدہ تھا جا جا کے نانے کی امت کو بتا دی خیمے میں بہن نے سجد پہن خیمے میں زینب نے پردہ بچا لیا تلوار کے سائے میں حسین نے سجدہ بچا لیا پھر عبدال اللہ کھڑاؤ کر خطیبوں کی طرح بولنے لگا حسین میں جا کر گوائی دوں گا اللہ میں بولی وقار کے جلسے میں جا کہ کہ گا اے حسین اے زینب سلام یا حسین سلام اے زینب رب اکبر کی قسم ہے اے زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا حسین قیامت آجائے گی قیامت کی صبح تک تیرے جیسا سجدہ بھی کوئی نہیں کر سکتا داستان ہے حسین کے نانے کو حسین کی لانی جان لو کے کھڑی ہو گئی میں سنا آپ کو باہر نہیں جانے دینا آپ نے فرمایا کیوں کم لی والے آج بڑے خوش غوار موڑ میں ہو میرے ابو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کہا تھا جب نبی کو ہستا دیکھے تو جھولی پھیلا کے آگے کھڑی ہو جانا اور کہنا کم لی والے آج ہاتھ اٹھا کے میرے لئے اور میرے ابو صدیق اکبر کے لئے مغفرت کی دعا کر دو آپ نے فرمائے بس اتنی بات ہے اے آشا آمین کہے میں دعا کرو پہلی دعا اوزول نے فرمائے اے اللہ اے اللہ آشا اور آشا کے باپ مبکر کی مغفرت فرمائے امہ رونے لگ گئی کہ آمین دوسری آپ نے دعا فرمائی اے اللہ آشا اور آشا کے باپ کا حساب قیامت کے دن حساب فرمائے امہ کی کوک نکلی کا آمین تیسری دعا فرمائی اے اللہ آشا اور آشا کے باپ کو قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے سیدہ کہتی میرے موہ سے آمین نہ نکلا میں رونے لگ گئی میرے آمین آمین کا آمین کس نبی کے امتی ہو کر کس سے مغاوت کر رہے ہو کس نبی کے امتی ہو کر کیوں حضور سے دشمنی بہن لے رہے رہے ربی اکبر کی قسم اللہ سا ہی اپنے گلے ماف کر دے گا نبی دشمنی اللہ بدلے خود لے گا پتھر مارنے والے کون سینے سے بڑا پا گیا کسی کا بڑا پا گزر گیا چار بان سفید آگئے دانت ہلے لگ آنکھوں پر چشمہ لگ گیا پیروں میں لڑکھڑا آگئی ہاتھوں میں راشہ آگیا رات کو سوئے خانسی ہوئی تو سانس رکھ جاتا ہے آدنی بیٹھ کے گزر رہی آدیس کے اب دو ایک مرد با اپنی جولی میں گناہ لا کر ندامت کے آس نکال اور زبان حال سے تیر مرد بکو یا اللہ میری توبہ زور سے کو یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ لو اتنی سی بات تھی اللہ کی قسم اگر اسے پسد آگئی تو ساری زدگی کی نرازگیوں کو اللہ نے ابھی خط فرما دیا سارے مناہوں کو اللہ نے ابھی معاف فرما دیا میرے عزیز وں پانچ وقت کی نماز کلمہ پڑھنے کے مات